السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مچھلی پسندیدہ غزاؤں میں سے ایک غزہ ہے اور بڑی رغبت کے ساتھ لوگ اسے کھاتے بھی ہیں اور یقیناً کھانا بھی چاہیے اس لیے کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں ہمارے سماج میں لال میٹ لال گوشت کھانے کا چلن زیادہ ہے جس میں ترہ ترہ کی بیماریاں ہوتی ہیں خاص کر کولیسٹرول بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن سفید میٹ کی حوالے سے طبیبوں کا یہ ماننا ہے کہ اس میں کولیسٹرول نقصان دے تقریباً تقریباً نہ کے برابر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے تو اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے اس کے اتنے سارے فائدے ہیں جو مہنگی مہنگی دھوائیوں سے حاصل نہیں ہو پاتے ہیں کون سے فائدے ہیں آج کے اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں تو دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے نمبر ایک مچھلی اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو اس کا خون جمتا نہیں ہے یعنی خون میں گاڑھا پن نہیں آتا ہے نمبر دو مچھلی سے جلد چمکدار ہوتی ہے یعنی جلد پر چمڑیوں پر جو ترہ ترہ کے انفیکشن کی وجہ سے دانے نظر آتے ہیں یہ دانے نظر نہیں آتے ہیں بلکہ جلد ہمیشہ چمکدار اور بارونک ہوتی ہے اور اسی طرح مچھلی کھانے سے خوبصورتی میں اضافہ بھی ہوتا ہے نمبر تین ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے مچھلی کا استعمال بہترین چیز ہے اور فائدے مند ہے نمبر چار جسم کے وزن کو نارمل رکھتا ہے نمبر پانچ اگر کوئی شخص مچھلی کھانے کا پابند ہے تو بالوں کی نشو نمہ کے لیے یعنی بالوں کی بڑھوتری کے لیے مچھلی کا سیون اور استعمال زیادہ مفید ہے نمبر چھے دماغ یا داشت اور دماغ کے لیے فائدے مند ہے مچھلی کا استعمال کرنا نمبر ساتھ شگر سے محفوظ رہنے کے لیے مچھلی کا استعمال فائدے مند ہے نمبر آٹھ مچھلی کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور کولیسٹرول کی ستح کو نارمل رکھتا ہے نمبر نو پروٹین اور ویٹامین ڈی حاصل ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں بلٹ پریشر کے شرح کو کم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں تو یہ نو ایسے فائدے ہیں جس کے لیے لوگ بڑی بڑی اور مہگی مہگی دھوائیاں خرید کر استعمال کرتے ہیں لیکن اگر اپنی خوراک میں وقتاً فوقتاً مچھلی کا استعمال کریں تو یہ سارے فائدے ہم گھر بیٹھے استعمال حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ